غارِ حرامِ پہلا پیغام کیا تھا اقرہ اس امت کا پہلا پیغام اقرہ اور ای امت لا تقرہ اقرہ کی امت پڑو کی امت پڑتی نہیں ہے پڑو کی امت پڑتی نہیں ہے یاد رکھو نبی کی صیرت کا پیغام ہے اگر تم اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو تمام مسائل کا حل چاہتے ہو پڑھو اقرہ پڑھو کیا پڑھنا میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفقه يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الجمعة عوض بالله من الشيطان الرجيم هو الَّذِي بَعَثَتِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حاضرینِ جمعہ پردانشین خواتینِ مِلْلَت خُدْبَائِ مُسْنَا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الجمعہ کی دوسری آیت پڑھی ہے اللہ تبارک تعالى نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت کو درپیش تمام طرح کے مسائل کا حل اور سلوشن قرار دیا ہے آج کی دنیا کے جو مسائل ہیں انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں جو پرابلمز ہیں یہ سارے مسائل کا حل اور تمام پرابلمز کا سلوشن سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ربی الاول کے مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جھروکے سے ہم نے جمعہ کے خدوات میں مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں مختلف گوشوں کو معلوم کیا ہے انہی میں سے ایک اہم پیغام ہے کہ انسانیت کو درپیش تمام مسائل کا حل سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں خود اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالی نے مبعوث کیا ہے ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ رسول کی بعصت کے بعد رسول کی رسالت کے بعد رسول کے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد عرب کا حال کیا ہوا سارے مسائل کا حل ان کو مل گیا اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں ان کو پاک صاف کرتے ہیں شرک و بدات و خرافات سے پاک صاف کیے بد اخلاقی و بد کرداریوں سے پاک صاف کیے سود گھوری زناکاری سے پاک صاف کیے ڈاکا ڈالنا رہزنی سے پاک صاف کیے زناکاری بے حیائی سے پاک صاف کیے سود گھوری سودی کاروبار سے پاک صاف کیے آپسی خون خرابہ سے پاک صاف کیے اور ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کر رہے تھے ان سب سے پاک صاف کیے ایک لفظ میں کہا جائے ہر طرح کے مسائل اور ہر طرح کے پرابلم ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اِزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمْ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اوہ نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ الْعَالِمْ مُبِينَ اور یقیناً اس سے پہلے یہ ساری انسانیت کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی مسائل سے دو چار تھے پرابلم میں مبتلا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے مسائل کا حل پیش کیا ہے حاضرین آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے ہم معلوم کرتے ہیں موجودہ حالات کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے انشاءاللہ معلوم کریں گے حاضرین اگرامی آئیے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم معلوم کرتے ہیں نبی نے فرمایا جب زندگی میں دکھ ستائیں پریشانی اور تکلیف آئیں میری سیرت کو یاد کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چلو یاد کرتے ہیں مختصرا معلوم کرتے ہیں اور سیرت میں فقہ السیرہ ہونا چاہیے نبی کی سیرت سے نبی کی بائیگرافی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے سے آپ کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے آپ کو ایک بہترین آئیڈل اور موڈل بنا کر بھیجا ہے لَقَدْ گَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پائدہ ہوئے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیل اول اسی مہینے کہ نو تاریک کو پیر کے روز مکہ میں پائدہ ہوئے عرب کی سرزمین و مکہ ہے جو دنیا کے سنٹر میں ہے دنیا کی ماں ہیں ام القرآن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائدائشوں ہاں ہوتی ہے اگر درمیان میں روشنی ہو لائٹ ہو ساری طرف چار چہار جارم ہر طرف ایکوئلٹی کے ساتھ یہ روشنی پھیلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پائدہ ہوئے عرب کا حال کیا تھا آپ برائیوں کی جو لسٹ سوچ سکتے ہو اور بنا سکتے ہو بناتے چلے جاؤ جتنی برائیاں آپ کے دماغ میں آئیں سب لکھتے چلے جاؤ ساری برائیاں عرب کے اندر پائی جاتی تھی کوئی برائی ایسی نہیں تھی چاہے وہ عقیدے کی خرابی ہو شرک ہو کفر ہو بدات ہو خرافات ہو ظلم و زیادتی ہو رہزنی ہو داکہ ڈالنا ہو چوری کرنا ہو زناکاری ہو شراب نوشی ہو ظلم و زیادتی ہے غریبوں کا حق دبانا ہے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے کمزوروں کے حق دبانا ہے ظالم کا ظلم و ستم ہو ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی انسان نہیں انسان سے گئے گزرے ہو چکے تھے وَإِنْ كَانُ بِنْ قَبْلُ لَفِيضَ الْعَالِمْ مُبِينَ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے رسول اسے وقت میں تشریف لاتے ہیں آپ کی ولادت کے بعد جو برکات کا نظور اور صدور ہوا آپ نے گاہے بگاہے سنا ہے آپ کے آلیدہ نے خواب دیکھا کہ نور کا ٹکڑا آکے میرے گود میں گرا ساری دنیا کو روشن کیا ہے عرب کے طریقے کے مطابق گاؤں دیہاتوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے لئے بھیجا جاتا تھا گاؤں دیہاتوں سے بہت سارے افراد آئیں اور مکہ جو شہر تھا اس زمانے سے بچوں کو لے جانے کے لئے سب بچوں کو لے لئے لیکن ایک درر یتیم ہے درر یتیم کو کسی نے لیا نہیں ہے یہ کیوں اس لیے کہ یتیم بچہ ہے اس کے گھر والے کیا معوضہ دیں گے اس لیے کسی نے لیا نہیں اور اللہ کا کرنا احصہ ہوا حلیمہ سادیہ کو کوئی بچہ ملا نہیں ملا نہیں تو بھاگتے چور کے لنگوٹھی سہی یعنی جو بھی ملے ہاتھ کو چلو وہی لے لو کھالی ہاتھ جانے سے چلو یہ یتیم بچے کو ہی لے کے چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ سوچ کہ جب گود میں اٹھایا حلیمہ کا کہنا تھا میں انہیں گود میں لیتے ہی عجیب قیفیت محسوس کی پتہ نہیں کونسی قیفیت تھی ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں قہز زدہ تھا اور کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہمارے گھر میں فاقہ تھا ہم یہاں شہر آئے تھے کچھ مل جائے ہم لوگوں کو اس کے بعد حد یہ تھا حد یہ تھی کہ ہمارا جو ہماری جو اونٹ ہماری جو گڑھی تھی جس میں سوار ہو کے ہم آئے تھے چل نہیں سکتی تھی سب سے پیچھے پیچھے آ رہی تھی مشکل سے ہم مکہ پہنچے لیکن واپس ہی میں سارے لوگ چلے گئے مجھے آخر میں یہ بچہ ملا میں گود میں لے کے جب گڑھی پہ سوار ہوا اللہ اکبر وہ گڑھی نہیں تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنے لگی صحیح بخاری کا واقعہ سنا رہا ہوں کوئی قصے کہانی کوئی جو ہے افسانہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہا کہ تیز رفتاری کے ساتھ گڑھی بھاگنے لگی سب سے آگے نکل گئی سب نے کہا حلیمہ یہ وہی گڑھی ہے جس پہ سوار ہو کے تم آئی تھی کیا ماجرہ ہے گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سارے بکروں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے اللہ اکبر ہم نے کئی سالوں میں پہلی بار شکم سیر ہو کے پیا سارے بچوں نے پیا ہم بھی پیئے اور اتمنان سے اس رات سوئے ہیں بولو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کے برکات کا صدور ہے میرے بھاگیو اور کیا کہ میں آپ کو گناہ ہوں آپ کو یہ پڑنا چاہیے نبی کی سیرت حضر نگرامی پھر بکروں کو چرانے کے لیے حلیمہ سادیہ کے بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے جایا کرتے تھے آپ کا سینہ چاک کیا گیا اللہ اکبر آپ کی سیرت دیکھو آج کے سائنس ٹکنالوجی فیل ہے آپ کے سامنے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور کوئی داگ نہیں کوئی دھبا نہیں خون کا ایک خطرہ نہیں ہے میڈیکل سائنس قیامت کی صبح تک ترقی کرنے نبی کی سیرت سے عبرت حاصل کرنا پڑے گا نبی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے ماہ حلیمہ سادیہ کہ سارے لوگوں کے جانور بھوکے پیاسے واپس آتے تھے کیونکہ گھاس نہیں ہے ہمارے جانور پیڑ بھر کے شکم سیر ہو کے لوٹتے تھے سب پوچھتے تھے حلیمہ کہاں چراتے ہو تمہارے بچے کہاں ان بکروں کو چراتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ہیں میرے بھائیو حضرین اگرامی پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو بڑے ہوئی آپ کا یہ طریقہ تھا نوجوان نسل کے لیے پیغام ہیں آپ جب تھوڑے بڑے ہوئی ہیں آپ کے چچابو طالب کی کفالت میں تھے آپ یثیم تھے آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا آپ نے یہ سوچا خود میرے چچا کے بہت سارے بچے ہیں اور میرے چچا بڑے پریشان حال ہے چلو میں چچا کا ہاتھ بٹاؤں نوجوانو یاد رکھو تم بلوغت کو پہنچ گئے بابا تم پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کمانے کی فکر کرو کوشش کرو یہاں وہاں پر جوانی کو مت بتایا کرو پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت ہے فقصیرہ آپ حاصل کریں میں کیا کیا آپ کو مقتصر وقت میں بتاؤں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں اللہ کرمہ پیش کر پاؤں حاضر نگرامی اس کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت و کاروبار کے لیے ساتھ میں گئے بیچ راستے میں دیکھیں سب دو دھوپ میں تپ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل کے ٹکڑا سایا کیا ہوا ہے جہاں جہاں بھی ریگستان میں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل کا ٹکڑا سایا سایا دے رہا ہے اللہ اکبر آپ آپ کی ملاقات اس وقت ایک یہودی پادری سے ہوتی ہے انہوں نے دیکھ کر کہا ایک عیسائی پادری سے یہودی لوگ اس بچے کو مار دیں گے کیونکہ اس کے اندر میں وہ سارے اوصاب دیکھ رہا ہوں جو آخری نبی کے اندر رہا ہیں اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور امانت کے دیانت اور دینداری اور امانت اور صداقت کا چرچہ سارے مکہ میں سارے عرب میں عام ہوا اور خدیجہ اللہ اکبر خدیجہ جنہوں نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو خاتون ہے آپ کے بارے میں پتا چلا آپ کو تجارت اور کاروبار کے لیے بھیجیں اللہ اکبر آج تک اتنا منافع کسی نے کما کے نہیں دیا جتنا منافع کما کے درر یتیم آمینہ کے لال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے بعد ساتھ میں جو غلام تھا محصرہ اس نے یہ بیان کیا بیان کیا اللہ اکبر فادل کا ٹکرا سایا بان تھا اور نبی کو ہم نے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ساری امانتداری اور دیانتداری کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو معاملہ کر کے دیکھو اس کے ساتھ جو ہے سفر کر کے دیکھو پتا چل جائے گا کتنے کا آدمی ہے آج اچھے اچھے آدمی کا لقوے میں تقویٰ مار دیتا ہے جب معاملہ اس سے کیا جاتا ہے جب کاروبار اس سے کیا جاتا ہے نبی کے بارے میں گواہی دی کہ بالکل امانتدار ہے اللہ اکبر امانتداری دیانتداری کا چرچہ سارے مکہ میں عام ہوا اور آپ کو اس وقت کے کفار و مشکیر نے صادق و امین کا لقب سے سر فراز کیا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت والا ایک فیصلہ دیکھ لے مکہ کعبہ ایک مرتبہ سا علاوہ آیا اور تقریباً جو امارتیں ڈھا گئی تھی اس کے بعد اس کو اثرینو تعمیر کیا گیا آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کے رکھا گیا کعبے کی تعمیر جب ہو گئی اس کے بعد اب آپس میں لڑنے لگے لوگ کیوں ہر قبیلے کا سردار کہتا یہ شرف مجھے ملنا چاہیے حجر اسود کو اٹھا کے میں رکھوں گا میں رکھوں گا لڑنے لگے آپس میں صاحب نے کہا کہ چلو آخر کار یہ جو درر یتیم صادق و آمین کا فیصلہ ہم سب تسلیم کریں گی اللہ اکبر چھوٹا بچہ کیوں آخری نبی کی طاعت ہونا ہے دکھاؤ کائنات نے کوئی ایسا بچہ ہے جس کے گواہی اور جس کا فیصلہ وقت کے بڑے بڑے سرماوں نے ماننے کے لئے تیار ہوا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تی ہوا کہ کل صبح سب سے پہلے جو کعبے میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ مال لی جائے مال لیا جائے گا وہی حجرہ سوت اٹھا کر رکھے گا آ کر دیکھیں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں سب نے کہا ہم صادق و آمین کے فیصلے پر راضی ہیں اللہ کے رسول چاہتے یہ شرف خود لے لیتے لیکن نہیں نبی کے عصد زرفی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر لاؤ چادر بلایا منگوایا چادر منگوای اس کے بعد آپ نے حجرہ سوت کو اٹھا کر چادر پر رکھ دی اور اس کے بعد سارے قبیلے کے سارے سردار آئیں سارے سردار آئیں اور آنے کے بعد چادر کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں سب کو یہ مل گیا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات سے لوگوں کو بچا لیے حاضرین اگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مکہ کے ماحول سے بڑے پریشان حال تھے کیسے آغاز کریں کہاں سے شروع کریں یہ ایسا خطرناک ماحول تھا برائیوں کا اڈا اور جڑ تھا کہ اس وقت کے سپر پاور لوگ ہر ایک کو اپنے حکومت میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن قیسر وہ کس طرح یہ سوچتے تھے یہ مکہ مدینہ کے لوگوں کو ہم حکومت میں شامل نہیں کریں گے کیوں ان کو حد حکومت میں لے لینا آ بیل مجھے مار کی طرح ہے یہ کیچڑ میں پتھر پھیکنے کی طرح ہے ضرورت نہیں ان کو اپنے تیر رہنے دو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدہ نیت کو پہچانتے ہیں غار حرام جا کے بیٹھ جاتے ہیں دس دن پندرہ دن بیس دن اور یہ سوچتے کہ بھائی کیسے آگاز کریں کیسے ان کو سمجھائیں لوگوں قوم کی فکر کیا کرو قوم کی ہر دھم دردی ہونی چاہیے یہ نبی کی صیرت ہے نبی کا پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر اللہ اکبر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متاثر ہو کے آپ سے نکاح کر لی ہے نکاح کر لینے کے بعد ساری دولت لٹا دی ہے ہر عورت کے لیے پیغام خدیجہ کے ذریعے سے اس کے بعد ہاتھ سے توشہ تیار کر کے ہاتھ سے توشہ تیار کر کے آج آج کچھ خواتین جو عالیمہ ہیں اور بڑے بڑے کمپنیاں کھول کے عالیموں کا علامہ کا چولی اڑنے کے بعد لوگوں کا پیسہ لوٹ کے آج غیروں کے جھولی میں جا کے بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہاں لکھا کہ عورت کھانا پکانا ہے نے لیا ہے جاؤ جا کے پڑھو نبی نے کیا کہا ہے سی بخاری کی حدیث ہے نبی کس پیغام میں دیکھو خدیجہ اللہ نے کہا خدیجہ آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں ان کے ایک ہاتھ میں سالن ہے دوسرے ہاتھ میں کھانا ہے خود دیار کر کے کھانا پکا کے شوہر کے لیے پہاڑ چڑھ کے پہنچا رہی ہے اللہ اکبر یاد رکھو میں یہ تو کہتا ہوں آج تک دنیا کی کوئی عورت کوئی بی بی اپنے شوہر کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے کیا ہے اللہ اکبر خدیجہ اپنے ہاتھ سے توشہ تیار کر کے پہاڑ چڑھ کے توشہ پہنچا کر آتی تھی اور ایک حرف شکایت نہیں ہے آج کل کی بی بیاں شوہر اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ آئے تو پتہ نہیں اتنے شکوے شکایت میں مڑے باپ کی بیٹو ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں خدیجہ سے بڑھ کے نہیں ہے تمہاری مالداری خدیجہ کے سامنے کچھ نہیں ہے تمہارے باپ کی دولت خدیجہ کے سامنے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر لیکن یہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ وردہ دیکھو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آگئی جب خدیجہ سالن تیار کر کے پہاڑ چڑھ رہی تھی اللہ نے عرش عظیم سے جبرائیل کو بھیجا جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اللہ تعالی خدیجہ کو اپنا سلام پیش کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مقام ہے میرے بھائیو اور جبرائیل نے کہا مجھ سے بھی رہا نہ گیا میں نے بھی کہا میرا بھی سلام خدیجہ کو پہنچا دینا ہے رب کائنات عرش عظیم کے رب کے سلام اور تمام سرشتوں کے سردار کے ذریعے سے انسان اور نبیوں کے سردار کے پاس اللہ اکبر اور اللہ نے یہ پیغام دیا کا کہہ دو خدیجہ سے اللہ نے جنت نے تمہارے لئے محل بنا دیا ہے اللہ اکبر حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی نازل ہوتی غارِ حرامے غارِ حرامے پہلا پیغام کیا تھا اقرہ اس امت کا پہلا پیغام اقرہ اور امت لا تقرہ اقرہ کی امت پڑو کی امت پڑتی نہیں ہے پڑو کی امت پڑتی نہیں ہے یاد رکھو نبی کی سیرت کا پیغام ہے اگر تم اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو تمام مسائل کا حل چاہتے ہو پڑھو اقرہ پڑھو کیا پڑھنا میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے میرے بھائیو آپ پر پہلے وہی نازل ہوئی گھبراتے ہوئی یہ پریشان حال آپ سے کہا گیا اقرہ نبی نے کہا مانا بی قوری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے بتاؤ نبی کا یہ عذر قبول ہوا مجھے پڑھنا نہیں آتا نبی کی امتی ہو تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا منجے لکھنا پڑھنا نہیں آتا نہیں چلے گا فرشتے نے ایکسکیوز قبول کیا نہیں کیا پڑھنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گا سینے سے دبویا ہاں تب جا کے علم آئے گا چوشما اسپائی علم بائد گداک بے علم ناتوا خدا راشناک فارسی کا شاعر شکسادی کہتے ہیں کہ دیکھو علم کے پیچھے تم ایسے پگھل جاؤ جیسے مومبتی مومبتی پگھل جاتی ہیں کیونکہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا ہے رب کو پہچان نہیں سکتا ہے اقرہ کے عام پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آپ واپس آتے ہیں خجید رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں مجھے اپنی جان کا خدشہ ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے سمالا یہ بیوی کا رول ہونا چاہیے خدیجہ نے کہا کہ دیکھو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ بے قصوں کے ہمدردوں کے پریشان ہمدرد ہو پریشان حالوں کے مجبوروں کے غریبوں کے آپ مدعویٰ ہو یاد رکھو جو حق کا ساتھ دیتے ہیں صحیح بات کہتے ہیں ایسے ماحول میں اللہ ان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا یہ نبی کی عصاف ہے میرے بھائیو مسلمانوں خدمت خلق میں آگے بڑھو یہ نبی کی صیرت کا پیغام ہے اور خدیجہ نے کہا آپ کے اندر یہ عصاف ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ بھی اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو خدمت خلق کیا کرو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا صیرت رسول ہر مسائل کا حل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی دعات و تبلیغ کا کام شروع میں تین سال تک خفیہ طور پر کرتے رہیں یہ پیغام ہے ہر وقت ہر چیز علال اعلان نہیں بولنا ہے کچھ چیزیں حکمت کے ساتھ چھپا کر بھی کرنا ہے تین سال کے بعد نبی کو حکم ملا فستا بی ما تومر اے نبی آپ اب ڈنکے کے چوٹ کہیے آپ علال اعلان کہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی اس زمانے کے میڈیا کا استعمال کیا اس زمانے کے سٹیج کا استعمال کیا اس زمانے میں پیغام دینا ہوتا تھا تو کیا کرتے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے سب کو جمع کرتے آپ نے اس زمانے کے میڈیا کا استعمال تو کیا میڈیا کی غلطیوں کو چھوڑ دیا اس زمانے میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہم بات بتانی ہوتی تو ننگے کھڑے ہوتے اور کپڑا ہلا ہلا کر کہتے کہ آؤ انا ندیر العوریان لوگو آ جاؤ میں ننگا ڈرانے والا سب لوگ کام چھوڑ کے آ جاتے بہت اہم بات بتانے والے ہیں نبی نے کہا ندیر المبین میں کھڑا ڈرانے والا ہوں ننگا نہیں کھڑا ڈرانے والا سارے لوگ حاضر ہوئے آپ نے ان کو توحید کا پیغام دینے سے پہلے یہ اہم پیغام ہے توحید کے پیغام سے پہلے پھر سن لیجئے میں خطا نہیں کر رہا ہوں ہوش کے ساتھ کہہ رہا ہوں نبی توحید کے پیغام پیش کرنے سے پہلے اپنی سیرت اور اخلاق کو پیش کیا ہاں مسلمانوں کہاں ہو آج آج ہمارے اخلاق و کردار کہاں ہیں ہاں نبی نے کہا لوگو بتاؤ کیا تم نے میرے چالیس سال کی زندگی کو دیکھا ہے چالیس سال کے چالیس پنوں میں کوئی داگ دیکھا کوئی دھبا دیکھا کوئی چوری دیکھی ڈاکا دیکھا جھوڑ دیکھا دگا دیکھا نہیں دیکھا ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا نبی نے اپنی سیرت کو اپنی اخلاق کو پہلے پیش کیا دعوت توحید سے پہلے اس کے بعد آپ نے توحید کا پیغام پیش کیا اللہ اکبر کیونکہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے اس کی دعوت آگے نہیں بڑھے گی اخلاق سے نہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں کردار کو سمالو کردار بہت ضروری ہے میرے بھائیو حضرت نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کا پیقام لے کے آگے بڑھے اب تو مخالفتیں ہونا ہے حق بولو تو مخالفتیں آئیں گی یاد رکھو لیکن ڈٹ کے رہنا ہے جم کے رہنا ہے دین کے خاطر دین پہ ڈٹے رہنا اللہ کے خاطر دین پہ جمے رہنا یاد رکھو ہر زمانے میں اس کے مخالفت ہوئی ہے آج بھی ہوگی آگے بھی ہوگی قیامت تک کے سلسلہ چلتا رہے گا لیکن دین سے دوری نہیں دین بیزاری نہیں دین و ایمان کے خاطر ہماری اگر آزمائش ہو ہمیں اور زیادہ دیندار بننا ہے دین بیزار نہیں بننا ہے یاد رکھو یہ پیغام ہے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی صاحب اکرام کو کتنا ستایا گیا لیکن مکہ میں آپ صبر کیے اخلاق اور کردار کے ساتھ پہلے اقرام دوسرا ہے کیا پڑھنا ہے توحید کو پڑھنا پڑھانا ہے اس کے بعد یہ جو توحید کا پیغام ہے تیسرا اخلاق ہے اور چوہ تھا توحید اور اخلاق کو عام کرنا ہے یہ چار چیزیں ہیں دماغ میں رکھئے ہی اصل پیغام ہے میرے بھائیو حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کبھی آپ نے ہتھیار نہیں اٹھایا صاحب اکرام سے کہا صبر کرو آپ کی آنکھوں کے سامنے آلِ یاسر 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 کو امار کو یعنی باپ ماں بیٹے اولاد کو ساتھ میں تکلیف دی چاہتی تھی حضرت عثمان کو ستایا گیا خباب بن ارتھ کو ستایا گیا حضرت بلال کو سنگلاق وادیوں میں لٹایا گیا کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی ہیں سب برداشت کرتے رہیں سماجی بائی کارٹ ہوا تین سال تک پتے چبا کر وہ زندگی گزاریں یہاں تک کہ ان کے فضلات جانوروں کی طرح ہوا کرتے تھے اللہ اکبر یہ برداشت کی یاد رکھو اس کے بعد اِنَّمَعَ الْعُسْرِ یسرہ کب کہا کب کہا آپ سرع انشرا کو پڑھ لے ایک بار اَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَك وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَك الَّذِي أَنْقَدَ دَهْرَك وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك الْعَلَمْ نَشْرَحَ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا آپ کی پیٹ سے بوجھ کو نہیں ہٹایا وہ بوجھ جو آپ کی پیٹ کو توڑ رہا تھا یعنی آپ پریشان حال تھے مکہ کے حالات اور ماحول سے ہم نے اس کو ختم کیا گب جب آپ برداشت کیے تکلیف کو سہیں اقرا کے پیغام کو عام کیے توحید کے پیغام کو عام کیے اخلاق کے تلوار سے آپ نے مارا ہے اس کے بعد یاد رکھو صبر و عظیمت کا آپ نے ثبوت دیا ہے اس کے بعد و رفع نہ لکا ذکھ رکھ ہم نے آپ کے مقاموں اونچا کیا آپ کے ذکر کو اونچا کیا آپ کا ذکر اتنا اونچا ہے میں نے قدشتہ جمعہ عرض کیا ہے کہ آپ کا ذکر کتنا اونچا ہے اور اس کے بعد کہا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ تکلیف کے بعد آسانیہ ہیں تکلیف کے بعد آسانیہ ہیں علماء لکھتے ہیں یاد رکھو گرامیٹیکل اعتبار سے الْعُسْرِ یعنی تنگی پر علی فلام ہے علی فلام آجائے تو پرٹیکلر ہے تکلیف خاص ہوتی ہے دو چار ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے سب پر پھاڑ کے دیتا ہے آسانیوں کے دروازے نقیرہ ہیں عام ہے اللہ اکبر آپ دیکھو نبی کی تکلیف کے بعد کیسے آسانیہ آتی ہے کیسے آسانیہ آتی ہے آپ کو پریشان کیا مارا گیا پیٹا گیا بڑی امید اور عرضوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شعب عبی طالی میں تین سال کے قید ون کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ بیمار ہو گئی عمر بھی ہوئی تھی آپ کے چچا ابو طالی بیمار ہو کے انتقال فرما گئے آپ کے گھر کے بہت بڑی سپوٹر تھی خدیجہ آپ کا انتقال ہوا آپ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے بہت بڑے ایک پہاڑ کی ٹرہ تھے ابو طالی دونوں کا انتقال ہوتے ہی مکہ میں کفار و مشیقین کے تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور سیلام امڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری عارضو اور امید لگا کر مکہ سے باہر قسمت آزمائی کے لیے طائف گئے اللہ اکبر طائف کے لوگوں نے آباشوں نے آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا اتنے زیادہ آپ نے برداش کیا آپ بے ہوش ہو کے گھر گئے سائی نبی بہت ہو گیا ہے حد ہو گئی ہے اب تو قدرت کو جلال آ گیا ہے اب دیکھو تنگی کا وقت ختم ہے اب آپ کو میں انعامات سے دوچار کرنے والا ہوں بتائیو طائف آلو کو آن کے آن میں مثل دیتا ہوں کچل دیتا ہوں نبی نے کہا پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے پتھر کھا کے دعا دیئے گالی کھا کے دعا دیئے ہیں کہا کہ نہیں میں اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتا ہوں یہ نیتن کی نسل ایمان قبول کرے گی اسلام لائے گی اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپس آتے ہیں اپس آنے کے بعد اب آپ کو یہ پیغام ملا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ ہجرت کر کے مدینہ گئے اللہ اکبر اس کے بعد دیکھو انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہاں ایک مستاقم حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں کا روب و دب دبا ساری دنیا میں پھیلتا گیا یہاں تک کہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے چلے گئے اللہ اکبر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھو خدیجہ جب تک زندہ تھے زندہ تھی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے آپ کے نکاح پر اعتراضات کرنے والوں یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے پیش کش کی جب آپ جوان تھے کہا کہ آپ کو اگر لڑکیاں چاہیے دے دیتے ہیں دولت چاہیے دے دیتے حکومت چاہیے دے دیتے یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑو ہاں سب دینے تیار ہوں گے آج کے دنیا والے بھی آج آپ کو بھی سب دینے تیار ہوں گے آپ کو کیس سے بچا لیں گے آپ کے غداریہ اور آپ کے مختلف طرح کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے وقتی طور پر یہ کریں گے اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دوگے یہ پیشکش نبی کو بھی ہوئی ہے لیکن نبی نے ٹھکرا دیا کہ نہیں ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دوگے تب بھی میں دعوت و تبلیغ کو دعوت و تبلیغ اور دعوت و توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہو آپ نے جتنے نکاح کیا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے یاد رکھو ایک تو عمر درازی کی وجہ سے جن کے شہروں کے انتقال ہو گیا تھا وقت ناکافی اور نمی آپ کے سامنے عرض کرتا ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا ام سلمہ سے نکاح کیا اسی طرح سے صفیہ سے نکاح کیا ان سب کے شہروں کا انتقال ہو گیا تھا کوئی پرسان حال نہیں ہے چار کے ساتھ آپ نے نکاح اس لیے کیا ہے پھر اس کے بعد یاد رکھی کچھ ایسے بھی خواتین تھیں جن کو آپ نے سپورٹ کرنے کے لئے نکاح کیا اور آئیشہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ نے کروایا ہے اور ایک بات یاد رکھی ایک بات یاد رکھی آج لوگ یہ اتراز کرتے ہیں مکہ کے لوگ نبی کے پیچھے ہاتھ دھوکے نہیں نہ دھوکے پڑے ہوئے تھے کسی کافر مشرق نے یہ اتراز کیا کہ نبی نے ہم پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں گوھر سکیجئے گا مکہ کے لوگ کفار و مشرقین آپ کے پیچھے نہ دھوکے پڑے ہوئے تھے ہر طرح کے اتراز شاعر ہے ساہر ہے جادوگر ہے مجنون ہے پاگل ہے یہ کیا کیا کہا لیکن کسی نے حضرت آئیشہ کی کے نکاح پر اتراز کیا ہے کیوں نہیں کیا یہ عام بات تھی اس زمانے میں اس زمانے میں عام بات تھی اور آپ جا کر تاقی کرو دیکھ لو آج یہاں کے کچھ لوگوں نے جن کو اپنے پیش ہوا اور اپنے اپنے پیشو اور آقا بنا لیا ہے ان کا نکاح ان کی بیوی کے ساتھ کتنی عمر میں ہوا آپ گوگل کر کے دیکھ لیں انہی کے سور سے دیکھ لیں کتنی عمر میں نکاح ہوا ہے ایک کی عمر چودہ سال اور ایک کی عمر جو آٹھ سال یا نو سال حضرت آئیشہ کی عمر بھی نو سال تھی رخصہ تو یہ کیا معاملہ ہے بتاؤ تمہارا تو یہ معاملہ ہے نا آکے دیکھ لو اس لئے میرے بھائیو یاد رکھو اسلامی کہتا ہے جو دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے ان کو گالی گلوج مت کرو ہم کسی مذہب انہوں کو گالی گلوج اور ان کے پیش آؤں کو نہیں کرتے ہیں ہم تو صرف بتا رہے ہیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اس زمانے میں نہیں ابھی قریب کے زمانے تک بھی یہ عام بات تھی عام سی بات تھی ایک سے زائد نکاح اور عمر میں تفاوت والا نکاح اس پر تو اعتراض کیا ہی نہیں آج تک یہ آج کل کے لوگوں کی بات ہے کیونکہ آج کل اکیے میں آئے آپ کو انعامات سے ملے اس کے بعد بہترین اسلام کو استحقام کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور گلشتہ بار ہم نے اس تعلق سے معلوم کیے ہیں یہ نبی کی صیرت ہے نا اب آئیے نبی کی صیرت اور اس زمانے کے حالات اور آج کے یہ حالات یہ جو دور ہیں ظاہری اعتبار سے ورہے ٹپ ٹاپ کا دور ہیں ترقی کا دور ہیں آج کے انسان ستاروں میں کمندے ڈال رہے ہیں ہواوں میں فضاؤں پرند پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں پانیوں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہے ہیں اور سمندر کے تہ میں جا کے نکاح کر رہے ہیں آسمان کے فضاؤں کو چیر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر کمندے ڈال رہے ہیں ستاروں میں سیاروں میں چاند میں کہاں کہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن وہ انسان انسان نہیں بن سکا ہے آج جانوروں کی وجہ سے انسان کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے آج کس دور کو اب کیا دور کہوگے فتنے کا دور بے حیائی کا دور بے حجابی کا دور ظلم و زیادتی کا دور چہالت کا دور بدعقیدگی کا دور اور یہ سودھ کھوڑی کا دور رہزانی کا دور ڈاکہ ڈالنے کا دور ہے یا یہ دوسرے پر ظلم کا دور ہے فتنے کا دور ہے اور سر تابی اور سرکوبی کا دور ہے یہ نسل کشی کا دور ہیں یا اولاد کشی کا دور ہیں شرابی کا دور ہیں دور ہیں زناکاروں کا اڈا ہے آپ بتاؤ چتنے چیزیں آپ کہہ سکتے ہو یہ کون سا دور ہم کو تو سمجھ میں نہیں آرہا میرے بھائیو یہ کون سے دور میں ہم آگئے ہیں زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں انسان لیکن دنیا بھی اعتبار سے ترقیت ہم کر رہے ہیں لیکن دینی اعتبار سے کہاں ہیں انسانیت کے اعتبار سے کہاں ہیں سماجی اور معاشرت کے اعتبار سے کہاں ہیں آج کی ان تمام طرح کے مسائل کا حل اور سلوشن ہے تو نبی کی صیرت میں ہے نبی کی صیرت میں ہے نبی کی صیرت کے چار پیغام اقرہ کا پیغام پڑھو پڑھو معمولی عام کتہ اگر برطن میں مو ڈال دے سات مرتبہ دھونا پڑے گا لیکن وہ کتہ جس کے پاس علم ہے اس کو تم رکھ سکتے ہو اگر کتے کے پاس علم آ جائے اس کا مقام عام کتوں سے اونچا ہو جائے تو انسان کے پاس علم آئے تو مقام اونچا ہوگا کی نہیں ہوگا اللہ نے جب فرشتوں سے کہا انسان بنانے جا رہا ہوں فرشتوں نے کہا وہ لوگ فتنہ فساد مچائیں گے نبی نے کہا میں ان کو علم سکھاؤں گا علم آئے گا سارا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا علم جہالت سب سے بڑی سب سے بڑی بیماری ہے اور علم یہ سب سے بہترین علاج ہے میرے بھائیو علم کمیدان میں آگے بڑے کیا پڑھنا ہے جس کے ذریعے سے رب کی معریفت ہو رب کون ہوتا ہے جو حی القیوم ہے جو زندہ و جادد ہے کبھی جو مرتا نہیں ہے السمد الاحد ہے جو اونک ہے جو کسی کا معتاج نہ ہو وہی رب ہوتا ہے جو جنم نہ لیا نہ جنم دیا ہے وہی رب ہوتا ہے جو بیمار پڑتا وہ رب نہیں جو وفات پا جائے وہ رب نہیں جس کو علم نہیں ہر چیز کا وہ رب نہیں ہے جو کسی کا معتاج ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور یاد رکھو آج ایک ملک دوسرے ملک کے قانون کو نہیں مانتا ایک انسان دوسرے انسان کے قانون کو نہیں مانتا تو بتائیے ساری دنیا میں اگر اتحاد ہو سکتا ہے ایک قانون کے ذریعہ اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون و نظام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہر وقت ہر زمانے کے لیے ہر انسان کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر رنگ نسل کے لیے ہر ایک کے لیے اقصا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کون سا پیغام عام ہے اور وہ پیغام ہمارے اور آپ کے پیارے آمینہ کے دلارے درر یتیم محمد عربی بولو صل اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہے آپ وہ لے کر آئے ہیں آپ کی صیرت انسان کو درپیش تمام طرح کے مسائل کا یہ حل ہے میرے بھائیو اسی میں سلوشن ہے اسی میں حل ہے ہمیں چائیز کو لے کے آگے بڑھیں توحید کو جب مانتا انسان وہ سوچتا ہے میرا رب ہے اور وہی وہی سب سے علا کل شیئن قدیر ہیں یاد رکھی آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے مجھے ایک دن اللہ کے پاس جا کے جواب دینا پڑے گا ہاں لیکن آج اپنے آپ کو پیشوا کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں یہ آخرت آخرت کچھ نہیں ہے قیامت کا آئے گی کچھ نہیں ہے یاد رکھ انسان جب گزرتانہ حد سے آگے شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں میں بھی آگے جائیں تو وہ ملائکہ سے بھی پرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے انسان اپنے غرور و تکبر میں یہی فران نے دعا کیا تھا کون رب العالمین ہے ہاں تم بھی آج عہدے کے نشے میں چور ہو کے یہ کہہ رہے ہو کہاں قیامت ہے کہاں قیامت آئے گی کب قیامت آخرت کچھ نہیں ہے یاد رکھو اسی میں حل ہے نبی کی سیرت کا یہ پیغام ہے نبی کی سیرت کا یہ مقام ہے کائنات میں اللہ اکبر اگر کسی انسان کی سیرت کی رب کائنات کے قسم کھائی ہے وہ ہے آپ کے اور ہمارے پیارے آمینہ کے دلارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سیرت کا مقام ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اللہ اکبر سرہ حجر سرہ حجر کی آخری آیتوں میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگ تم پریشان رہتے ہو پریشانیوں کا حل اللہ کی عبادت و بندگی میں لگ جاؤ اور نبی کی زندگی کی قسم کھا کے کہا سرہ حجر کی آیت نمبر سیونٹی ٹو سرہ حجر آیت نمبر سیونٹی ٹو اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكْ لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے نبی آپ کی عمر کی قسم آپ کی سیرت کی قسم آپ کی زندگی کی قسم کائنات میں واحد انسان ہیں واحد انسان ہیں جس کی سیرت کی قسم جس کی عمر کی قسم رب کائنات نے کھائی ہے کسی نبی کی قسم اللہ نے ان کی سیرت کی قسم اللہ نے نہیں کھائی ہے اللہ اکبر یہ نبی کی سیرت ہے اور اسی لئے رب کائنات نے نبی کے اخلاق کی گواہی دی ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَدِيم آپ بہترین اوچھے میار پر ہیں اخلاق کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی سیرت کو نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَا تَلَوْتُهُ میں یہ قرآن تلاوت کر کے نہ سناتا میں نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑا کوئی کتاب نہیں پڑی ہے یہ پیغام دے رہا ہوں تو یاد رکھو یا اللہ کی طرف سے ہم وَلَا دْرَاكُم بھی اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا یا اللہ کی طرف سے ہم لَقَدْس یاد رکھو میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے اَفَلَتْحَاقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو نبی نے اپنی سیرت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اسی لئے اللہ نے ساری دنیا والوں کو پیغام دیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اللہ میں بہترین نمونا ہے انسان کو در پیش تمام مسائل کا حل چاہتے ہو تو نبی کی سیرت کو اپناو نبی کے کردار کو اپناو یاد رکھو غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے اگر حکومت کرنا ہے تو عمر اور ابو بکر جیسے کرو اور عمر اور ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے اور انہیں کے طرز پر وہ چلے ہیں لہٰذا ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں رہتی دنیا کے لئے نبی ہے رول مادل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا بنائے ہوا نظام ہے اسی پہ آ جاؤ سارے نبیوں سے اقرار لیا گیا تو سارے نبیوں کے ماننے والے تم بھی اس میں آ جاؤ یہی پیغام اسی میں سلوشن ہے اسی میں حل ہے اسی میں سب کی فلا اور بہبودی ہے دعا رب العالم ان سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو ان کے اس نی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانی اس ان کو نجات دیں مسلمانوں کی جان مال عزت عبر دین ایمان اہل عیال کی حفاظت فرمائے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اپنی شان سے نواز دے دنیا میں جب تک اپنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخائر فرمانا بیماروں کو شفائی کلیتہ فرمانا جو رشتے دار پریشان حال ہے رشتوں کو بحال کر دینا اور خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا اللہ العالمین مقروض کی قرض کی ادائیگی راستہ نکال دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا لاولاد کو صاحب اولاد بنا دینا اور صاحب اولاد کیا اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا اللہ العالمین سارے مرد و خواتین جو ہیں موجود ہیں سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرما دینا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین